خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس لیسن میں اس میں ہم جو ہے اپنا یونٹ سرکل والی جو دیفنیشن تھی سائن کو سائن ٹینجن والی اس کو مزید اس پہ کچھ گفتو کریں گے ہم نے اب تک جو ٹرگرومیٹری میں جو چیزیں سیکھی ہیں اس میں ہم نے سائن کو سائن اور ٹینجن فنکشن سیکھیں ایک نیومونک ایک یاد کرنے کا طریقہ کہ سائن کو سائن ٹینجن کی کیا فارمیلے ہیں ہمیں سو کا ٹوہ کر کے ہم نے ایک جو ہے وہ یاد رکھنے کے لیے ایک چیز جو ہے وہ استعمال کی تھی جس میں ایک چیز جو سب سہادہ امپورٹنٹ سب سہادہ اہم تھی وہ یہ کہ یہ سائن کو سائن اور ٹینجن کی جو دیفنیشنز ہیں تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری رائٹ آنگل ٹرائنگلز کے اوپر استعمال ہوتی ہیں یعنی ایسے ٹرائنگل کے جہاں پہ ایک آنگل جو ہے وہ نائنٹی ڈگریز کا ہونا ضروری ہے تو اگر ہمارے پاس ایک ٹرائنگل جیسے ہم نے یہاں بنایا ہو ہا ہے یہ ٹیٹا ہے انے نائنٹی ڈگریز کا ایسے ٹرائنگل اس کے سامنے والی سائیڈ جو ہے وہ ہائیپورٹنیوز ہے یہ جو ٹیٹا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پھر اپوزیٹ سائیڈ کونسی ہے اس کے سامنے والی اور اجیسنٹ جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور سو کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سو جو ہے سائن جو ہے وہ اپوزیٹ دیوائیڈ بائی ہائپوٹنیوز ہے کا بتاتا ہے کہ یہ کو سائن جو ہے وہ برابر ہے اجیسنٹ آور ہائپوٹنیوز اور ٹوائی ہمیں بتاتا ہے کہ ٹینجنٹ جو ہے وہ آپوزٹ دیوائیڈ بائی اجیسنٹ سو یہ ایک یاد رکھنے کا کہ کس طرح سے سائن کو سائن اور ٹینجن جو ہیں اب یہ جو دیفنیشن ہے یہ اگر آپ سوکر ٹوائی اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو کچھ تھیٹا جو ہیں صرف ان کے لیے تو یہ کام اگر آپ کو کچھ تھیٹا زیرو سے نائنٹی کے درمیان کوئی اگر اینگل ہے تو آپ بہت آسانی جو ہے رائٹ آنگل ٹائنگل بنا کے اس سوکر ٹوائی سے اس کو نکال سکتے ہیں اس کی ویلیو لیکن اگر فرز کریں کہ یہ تھیٹا جو ہے اس کی ویلیو آپ کو کوئی دے ہندر ڈگریز کا ایک آنگل کی سائن ہندر ڈگریز آپ کو کوئی کہہ کے معلوم کریں اس کی ویلیو کیا ہے یا کو سائن ہندر ڈگریز کی یا ٹو ہندر ڈگریز یا ریڈینز کے اندر فرز کریں فور پائی آور ٹری یا فائی پائی آور ٹو اس طرح کے اگر انگلز کے جو نائنٹی ڈگریز اور نائنٹی ڈگریز سے بڑے ہیں یا نیگٹیو انگلز ہیں مثلا یہ کہ مائنس تھرٹی ڈگریز سائن اگر آپ سے کوئی کہہ نکالیں تو ہم اس سوکر ٹوائی کی جو دیفنیشن ہے اس کو اس لیے اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی ایسا ٹرائنگل نہیں بنا سکتے کہ جس میں ایک نائنٹی ڈگریز کے انگل کے بعد آپ باقی انگلز جو ہیں ان کو نائنٹی یا نائنٹی سے بڑا یا نیگٹیو انگلز جو ہیں وہ آپ بنا سکیں اور ایک ایسا ٹرائنگل بن سکے کہ جس میں ایسے انگلز موجود ہیں اس کے لیے جو ہے ہم اپنے ایک یونٹ سرکل والی ڈیفنیشن ہم نے جو ہے آپ کو بتائی تھی پچھلے ایک لیسن کے اندر اس پہ مزید بات کرتے ہیں کچھ ریوائز کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اس کو تو یہ ایک ہمارا یونٹ سرکل بناوا ہے ایک سوائے ایکسس سسٹم کی اوپر اس میں ہم نے ایک انگل جو ہے وہ بنا دیا ایک اندر اور ہمیں یونٹ سرکل جو ہے اس کی ڈیفنیشن معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا سرکل ہے جس کا ریڈیس 1 ہوتا ہے اس کی لینتھ 1 یونٹ ہے تو یہ جو ہم نے دو اینگلز یہ جو دو لائنیں ہیں جن سے یہ اینگل بن رہا ہے ان دونوں لائنوں کی جو لیندھ ہے جہاں پہ یہ سرکمفرنس کو یا اس کے محیط کو ٹچ کر رہی ہیں یا قطع کر رہی ہیں اس کو وہ ان لائنوں کی لیندھ 1 ہوگی ہم نے ایک چھوڑا سر ٹرائنگل بنا لیا جہاں پر اوپر والی لائن جو ہے وہ سرکمفرنس کو ٹچ کرتی ہے وہاں سے ایک ورٹیکل ایک امود نیچے گرا کے اب یہ ہمارا نائنٹی ڈگریز کا انگل ہو گیا ہمیں پتا ہے کہ سائن تھٹا جو ہے وہ اوپوزٹ اوپر ہائی پورٹ نیوز کے برابر ہے سو سے اگر تھٹا ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ دیا ہے تو یہ جو ٹرائنگل ہم نے بنایا ہے اس سرکل کے اندر اس میں اوپوزٹ سائیڈ جو ہے یہ مخالف سائیڈ جو ہے وہ سامنے والی سائیڈ یہ جو ہم نے ابھی پیرے رنگ سے جو ہے اس کو ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہائی پورٹ نیوز کون سائے ہائی پورٹ نیوز معلوم کرنا ہمیشہ بہت آسان ہے کیونکہ نائنٹی ڈگریز کا انگل جو ہے اس کے سامنے والی سائیڈ ہوتی ہے جو زیلہ ہے اس کو ہم ہائی پورٹ نیوز کہتے ہیں تو یہ ہم نے اورنج رنگ سے نارنجی رنگ سے جو ہے اس کو اب یہ اوپر ہمارا جو پوائنٹ ہے جہاں پر یہ اوپر والی لائن جو ہے وہ سرکمفرنس کو یا محیط کو اس سرکل کے دائرے کے ٹچ کرتی ہے اس پوائنٹ کو ہم ایکس وائی سے ظاہر کر سکتے ہیں اب یہ جو اوپوزٹ سائیڈ ہے اس تھیٹا کی اس کی جو اونچائی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اگر اس کی لمبائی جو ہے یا اونچائی جو ہے وہ وائی کے برابر ہے تو سائن تھیٹا جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اوپوزٹ اوور ہائی پورٹ نیوز ہے تو وائی ہو جائے گی ہم نے وائی کیوں لکھا ہے کیونکہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ بھی وائی اونچائی کی اوپر ہے تو اس لئے اگر ہم کو دیکھیں اس پوائنٹ کے ایکس وائی تو وائی کووڈنیٹ جو ہے اس کی وائی ہی ہوگی تو سائن تھیٹا جو ہے وہ وائی ڈیوائیڈ بائی ہائی پورٹ نیوز ہمارا وائن ہے اس لئے سائن تھیٹا جو ہے اس کی جو وائی ہوگی وہ وائی کے برابر ہے جائے گی اسی طرح سے ہم کوسائن دیکھ سکتے ہیں کہ کوسائن جو ہے وہ اس اینگل کا تھیٹا کا کیا ہوگا اس مسلس میں کوسائن جو ہے وہ ایڈجیسن ڈوور ہائی پورٹ نیوز ہے سی اے ایج کر کے ایڈجیسن ڈوور ہائی پورٹ نیوز ایڈجیسن سائٹ کونسی ہے ہماری ایڈجیسن سائٹ ہماری یہ نیچھے والی ہوگی اس تھیٹا کی جو مقتاصل ہے اس یا ایڈجیسن ہے اس اینگل کے اس زاویے کے تو یہ کوسائن تھیٹا جو ہوگیا ہمارا وہ ہوگیا یہ نیچھے والی سائٹ اس کی لیندھ ہم ایکس ٹھیک ہے اگر یہ اوپر پوائنٹ جو ہے اس کے کوارڈنیٹس ایکس اور وائی ہیں تو یہ جو لائن ہے اس کی لیندھ ایکس ہونی چاہیے کیونکہ یہ وہی یعنی یہ جو ڈسٹنس ہے زیرو زیرو سے اس سے اگر آپ سیدھے ہاتھ کی طرف اس پوائنٹ کی طرف آئیں تو ایکس جو ہے وہ لیندھ جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر سے یعنی گزرنا پڑے گا تو یہ جو ایکس ہے یہ لیندھ یہ اس پوائنٹ کے ایکس کوارڈنیٹ کے برابر ہوگی اس لئے ہم اس کو ایکس لکھ سکتے ہیں ڈیوائٹ کریں اس کو ہائپورٹنیو سے جس کی لیندھ وان ہے تو یہ کاؤس تھٹا جو ہے وہ ایکس کے برابر ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جیسے پچھلی دفعہ آپ سے کہا دو کہ یہ جو پوائنٹ جو ہے ایکس وائی اس میں ایکس جو ہے وہ کاؤس تھٹا کی ویلیو بتا رہا ہے اور وائی جو ہے سائن تھٹا کی تو ہم نے آپ کو یہاں پر دکھائے بھی گئے کس طرح سے اس طرح سے اب آپ ہو سکتا ہے کہ سوال کریں کہ ٹھیک ہے یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم تھا ہم سوکٹو اسی ساریزے نکال سکتے تھے تو اس یونٹ سرکل سے ہمیں کیا فائدہ ہو پرچ کریں کہ اس دفعہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ دیکھئی یہ ہمارا جو ہے تھٹا جو ہے وہ اب یہ نائنٹی ڈگریز کا ٹھیک ہے اگر ریڈیانز میں آپ اسے کہیں تو یہ پائی اوور ٹو ہوگی اور اب آپ سے یہ کہا جائے کہ چلی اب اس کی سائن اور کوئسائن کی ویلیوز نکالیں آپ ٹھیک ہے تو اس یونٹ سرکل کے اندر اگر ہم ایکس وائی کوارڈنیٹ دیکھیں اس پوائنٹ کے اوپر والے کے جہاں پہ یہ جو ہے اینگل کے جو دوسرا جو سائیڈ ہے وہ ٹچ کر رہی ہے ہمارے سرکومفرنس کو تو یہ زیرو ون ہے اور اگر ہماری اس یونٹ سرکل وائی دیفنیشن آپ دیکھیں تو ایکس وائی کوارڈنیٹ جو ہیں وہ کاؤس اور سائن کی ویلیوز کو ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس یونٹ سرکل دیفنیشن سے اس نائنٹی ڈگریز یا پائی بائی ٹو کی ویلیوز نکال سکتے ہیں اب وہ سکتہ آپ کہیں کہ ٹین کی ویلیو کیسے نکالیں گے ٹین کی ویلیو ہمیں معلوم ہے کہ یہ اوپوزٹ اوور اڈجیسن ہوتی ہے اگر ہم اپنے اس ٹائنگل والے کیس میں دیکھیں تو اوپوزٹ وائی ہے اڈجیسن ایکس ہے تو ٹین تھٹا وائی اوور ایکس ہوگی ٹھیک ہے تو ٹین کی ویلیو بھی نکالی جا سکتی ہے اس یونٹ سرکل والی جو ڈیپنیشن ہے اس سے تو اب اس کو دوبارہ سے ہم سمرائز کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو x اور y کوڈنیٹ ہیں اس پوائنٹ کے جہاں پر بھی ہے اینگل کی ایک لائن جو ہے وہ سرکومفرنس کو ٹیچ کرے گی وہ کاؤس کی ویلیو بتائے گا اور y کوڈنیٹ جو ہے اس پوائنٹ کا وہ سائن کی ویلیو اور y اور x سے ہم ٹین کی ویلیو نکال سکتے ہیں چلیں کچھ جو ہیں وہ مثالیں کر لیتے ہیں کچھ اگزامپلز کر لیتے ہیں یہ ہم نے ایک یونٹ سرکل بنا لی اور اس میں ہم آپ سے یعنی اس کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے تھیٹاس جو ہیں وہ لیں کہ جو سوکٹوہ والی ڈیفنیشن سے نہیں نکالے جا سکتے کیونکہ ہم ایسے ٹرائنگل نہیں بنا سکتے کہ جہاں پر رائٹ آئنگل ٹرائنگلز کے جہاں پر تھیٹا جو ہیں وہ نائنٹی یا نائنٹی سے بڑے آئنگلز کو ظاہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں کوئی ایسا ٹرائنگل اگر آپ بنا سکیں گے جس میں ایک آئنگل تو نائنٹی ہو اور دوسرا آئنگل بھی نائنٹی ہو تو یہ ہمارا جو ہے دیکھیں ہم نے پہلی مثال جو ایک ایسی لی کہ جو جس کے لیے ٹرائنگل نہیں بنایا جا سکتا ہمارا تھیٹا جو ہے وہ پائی بائی ٹو کے برابر ہے اور یہ یونٹ سرکل ہے اس لیے ایکس اور وائی ایکسس کے اوپر جو سرکل جس جگہ پر ٹیچ کر رہا ہے اس کے کوارڈنیٹس جو ہیں وہ ہم چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اب ہمارا سوال یہ ہے کہ سائن پائی بائی ٹو کی ویلیو کیسے نکالے یونٹ سرکل دیفنیشن سے بہت آسان ہے ہمیں صرف اوپر آلے پوائنٹ کے کوارڈنیٹس معلوم کرنے کوارڈنیٹس زیرو ان ون ہے ون وائی ہے اس لیے سائن پائی بائی ٹو جو ہے وہ ون کے برابر ہو گیا کاؤس پائی بائی ٹو جو ہے وہ ایکس کوارڈنیٹ کے برابر ہوتا ہے ہماری جو دیفنیشن ہے یونٹ سرکل والی یہاں پر یہ زیرو ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم نے کوئی ٹرائنگل نہیں بنایا بنائی نہیں سکتے نہ سوکر ٹو اکی جو ہے ہم نے ڈیفنیشن یوز کی یہاں پر صرف کوارڈنیٹس دیکھے پوائنٹ کے اور اس سے ہم نے سائن اور کاؤس کی ویلیوز بتا دی ٹین کی ویلیو کیسے نکالے ٹین کی ویلیو ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹین جو ہے وائی اوور ایکس ہے تو ہم اس کو وان اوور زیرو کر دیں گے یہاں پر کیونکہ وائی جو ہے وان اوور زیرو جو ہے ایک انڈیفائنڈ نمبر ہے ہمیں اس کی پسندوالیوں نہیں معلوم ہم بعد میں کسی ایک لیسن میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ اپروچ کرتا ہے انفینیٹی کو چلیں ایک اور اینگل لیں ایسا کہ جو نائنٹی سے بڑا ہے پائی جو ہے پورا وانیٹی ڈگریز پائی ریڈینس یا وانیٹی ڈگریز اس کے لیے سائن کی اور کسائن کی ویلیوز نکال لیں سائن پائی کیا ہوگا سائن پائی جو ہے وہ ہماری اس دیفنیشن میں why کوڈنیٹ کے برابر ہوگی یہ x اور y کوڈنیٹ کیا ہیں اس پوائنٹ کے منس 1 اور زیرو ہیں تو سائن پائی زیرو ہو گیا اور کس پائی جو ہے وہ منس 1 ہو گیا اور ٹین نکالنا چاہہیں آپ ٹین آف پائی جو ہے وہ y آور ایکس ہے تو زیرو ڈیوائیڈ بائی منس 1 جو برابر ہوتا ہے زیرو کے تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر ٹین پائی کی ویلی بھی نکال لی امید ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہو کہ یہ جو یونٹ سرکل ہے اس سے ہم یعنی کتنے فائدے اٹھا سکتے سائن اور کاؤس کی جو ہے ویلیوز کسی بھی آنگل کی ہم جو ہے وہ بہ آسانی اور ٹین کی جو ہے وہ نکال سکتے دوبارہ ملتے جائیے جا کے مزید کی جائے اور خوش رہیے